اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علیہ خان کرشنان سے سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید آج کا سوال جو مجھے لگا کہ آج مجھے اس کو بورٹ پر ایکسپلین کرنا چاہیے وہ یہ کہ اگر ایک شخص ایک قاون دوسری عورت کے اندر انٹرسٹ لے تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے لاکھو خواتین کے ساتھ یہ مسلم موجود ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں غلطی بتا دوں کہ جب قاون کسی اور عورت میں انٹرسٹ لیتا ہے تو جو ہماری بہنیں ہیں جو خواتین ہیں وہ کیا غلطی کرتی ہیں جو آج کے بعد سے آپ نے نہیں کرنا پہلے تو یہ سمجھئے کہ لیٹس اپوز یہ آپ کے خواند ہیں ٹھیک ہے بڑے خوبصورت سے یہاں نہ سکھا رہے آپ کو اور یہ آپ ہیں ٹھیک ہے آپ کے اور آپ کے خواند کے درمیان جو اٹریکشن ہے نا اس کو سمجھئے یہ دو چیزوں کی بنیاد پر ہیں ایک اٹریکشن ہوتی ہے آپ کی فیزیکل اٹریکشن جس میں آپ کا حسن آ جاتا ہے آپ کتنا اپنے اوپر کام کرتے ہیں کتنا اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فیزیکل اٹریکشن کے اندر آتی ہیں جس کے لیے باقاعدہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اپنے خواند کے لیے اپنے آپ کو سمجھو دوسری چیز جو ایک اور بڑی چیز ہے وہ ہے حسن اقلاق یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ اٹریکشن ہے جس کو کہتے ہیں عام الفاظوں میں حسن سیرت خوبصورتی نہیں دیکھیں خوبصورتی دیکھیں یا سیرت دیکھیں یہ دو بڑی اٹریکشن ہوتی ہیں آپ کے اور آپ کے خواند کے درمیان جو جو ہے کیریٹ ہوتی ہیں جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ خواند کسی اور جو ہے وہ عورت میں انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یا خواتین کیا کرتی ہیں کہ یہ جیسے ہی ان کو یا تو وہ شک کی منیاد پیسہ سوچتی ہیں یا ایون پروف بھی مل جائے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ انگل ڈیویلپ ہوتا ہے اسٹریس میں آجاتی ہیں ڈپریشن میں آجاتی ہیں اپنی پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہیں لڑائی جھگڑا کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں ایک خاتون کے ساتھ بیوی کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہوتا ہے وہ کس پر پڑھتا ہے آپ کی فیزیکل فٹنس یعنی اپنی پرواہ چھوڑ دیا اب صرف ٹینشن میں یہ ہے کہ خوان وہ صحیح طرح سے بات نہیں کرتا خوان دوسری آوتوں میں انٹرسٹ لیتا ہے اس ٹینشن میں اس ریپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے وڑی ہونا شکر ہو جاتی وقت سے پہلے اپنے اوپر ایج اگر تیس سال ہو تو وہ چالیس سال کے دیکھنے لگ جاتی یعنی جو چیز اٹریکشن کا باعث تھی خوان اور بیوی کے درمیان وہ سب سے پہلے آپ نے خود ہی مزید اس اٹریکشن کو کمزور کرنا شکر کر دی دوسرا کام کیا کرتی ہیں جو غلطی کرتی ہیں خواتین وہ یہ کہ حسن اقلاق کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتی ہیں یعنی اگین جو چیز اٹریکشن کا باعث تھی وہ کیسے تباہ ہوتا ہے یہاں پر پائٹ کرتی ہیں ہسپنڈ سے لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں اس کا خیال کرنا چھوڑ دیتی ہیں اسے نفرت کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اس کے بارے میں مختلف جو ہے وہ نیگٹیف تھوٹس کو اپناتی ہیں اور پھر اس انسان کا جینا جو ہے وہ مشکل کرتے چلے جاتی ہیں یہ دونوں چیزیں یعنی جو اٹریکشن کا باعث تھی وہ خواتین اپنے ہی ہاتھ سے مزید کیا کرتی ہیں ڈسٹنس کو بڑھا دیتی ہیں ظاہرے جب یہ دونوں چیزیں ختم ہوں گی ایک آدمی ہے گھر آئے گا بیوی کو پتا ہے کہ اس کا ایکسٹرا میرٹل افیر چل رہا ہے کسی اور خاتون کے ساتھ یہاں پر تو اب وہ نہ تو اپنے اوپر کام کر رہی ہے ٹینشن میں نہ بشاری اپنے اخلاق پر کام کر رہی ہے خواہن بھاگ رہا ہے کسی اور کی طرف ٹھیک ہے اچھا جہاں یہاں ان دونوں چیزوں کو آپ خراب کر رہی ہیں وہیں یہاں پر کیا چل رہا ہے یہاں پر میٹھی میٹھی باتیں چل رہی ہیں یعنی یہ شخص جس کو میٹھی میٹھی باتیں یہاں کرنی تھی یہاں تو چل رہی ہے ریپریشن ٹینشن فائٹنگ غصہ لڑائی جھگڑا وغیرہ وغیرہ اور یہاں چل رہی ہے یہ جو خاتون ہیں محترمہ جو آپ کی زندگی تباہ کرنے آئی ہیں یہ کر رہی ہیں میٹھی میٹھی باتیں یعنی سب سے پہلے تو یہ اپنے اخلاق سے گھیر رہی ہیں ان کو ٹھیک ہے پھر یہاں پر کیا چل رہا ہے یہاں آپ بناو سنگھار چل رہا ہے اگر یہ ان سے ملنے جا رہی ہیں تو ایسی تو ملنے نہیں جاتی ہوں جیسے آپ کو وہ گھر میں پاتا ہے بشارہ جب کام پیسے آتا ہے ٹھیک ہے اندازہ کر لیجئے کہ جب یہ ملتی ہوگی ان سے تو کتنا تیار ہوگی جاتی ہوگی اور جب آپ ملتی ہوں گی گھر میں تو اس آدمی کی اٹریکشن ختم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کس حال میں ملتی ہوگی مطبق اس کونسٹیپ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی ہے کہ یہاں پر جہاں یہاں ڈسٹنس بڑھڑا ہے وہیں یہاں پر کیا ہوگئے ہیں ایک دوسرے سے یعنی جو چیزیں آپ کمزور کر رہی ہیں انہی دو چیزوں سے یہ خاتون جو ہے وہ پائدہ اٹھا رہی ہے کیوں کیونکہ یہاں پر حسن سورت بھی چل رہا ہے اور حسن اخلاق بھی بھرپو چل رہا ہے وہ تو بعد میں پتا چلے گا کچھ سال و بعد کیونکہ یہ بھی خاتون ہے اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والی نہیں ہے تو یہ ان کا اخلاق کتنی بد اخلاق ہیں تو بہت بعد میں پتا چلے گا لیکن فی الحال ابھی کیا چل رہا ہے خود مزے مزے کی باتیں چل رہی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے دیکھئے ایک اور بات یاد اکھی محبت کو ہمیشہ محبت سے ہی جیتا جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتا چل گیا ان کے بارے میں اب ان کے آپ نے اچھا ایک اور غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے خواتین کو لگتا ہے کہ ہم رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے تو آدمی صدر جائے سیدھا ہو جائے اگر ایک بات یاد اکھیے گا کہ اگر آپ کو پتا چل بھی گیا ہے کہ اس کا ایکسٹرہ میریٹل افیر چل رہا ہے اور اب آپ ثابت کرنے میں لگی ہیں لیٹس سپوز ثابت کر بھی دیتی ہیں تو کیا ہوگا دو چیزیں ہوں گی اگر یا تو یہ شخص جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے گا جو کہ نارمل ہی ہوتے نہیں ہیں مرد شرمندگی میں بھی کیا ہوگا شرمندگی سے آپ کی محبت کی طرف نہیں لوٹے گا وہ واپس کہ شرمندہ ہو کے آپ آپ سے محبت کرنے لیں بہت کم سے فلموں میں ہی ہوتا ہوگا ایسا ٹھیک ہے کہ شرمندگی یا پھر کیا ہوگا کہ وہ تیش میں آ جائے گا انا کا مسئلہ بنائے گا کہ ہاں کرتا ہوں جاؤ کر لو جو کرو دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہے یعنی آپ یہ ثابت بھی کرتی ہیں یہ ثابت کرنے کے چکر میں لگ جاتی ہیں رنگے ہاتھوں پڑھنے کے چکر میں لگ جاتی ہیں تو بھی کیا ہوگا آپ کو رشتہ یعنی یہ شخص واپس نہیں ملنے والا اس کی محبت واپس نہیں ملنے والا ہاں جب آپ کو جنگ کرنے کا ارادہ ہو جب آپ کو رشتہ ختم کرنے کا ارادہ ہو تو پھر انسان بولتا ہے کہ آؤ اب اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے پھر آپ اس کو ثابت بھی کریں اس کو زلیل بھی کریں اس کو شرمندہ بھی کریں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ کے جو نا جو دل چاہے کریں کیونکہ آپ کو رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو رشتہ بچانا ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو واپس آنا ہے یہاں پر تو پھر محبت کو صرف اور صرف محبت سے جیتا جا سکتا ہے شرمندہ کر کے پکڑ کے زبردستی کر کے لڑ کے آپ جو نہیں جیت سکتے تو بجائے اس کے کہ یہ والی سیاست اس کو اپنے دماغ میں جگہ دیں واپس آئیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوہر ٹائم نہیں دے گا اچھے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایکسٹر میرٹل افیر کا ہی کیس ہو اس کے یہاں کوئی بھی نہیں ہے ایسے ہی شوہر ٹائم نہیں دے گا تب بھی یہی وجوہات ہیں کہ ان دو جگہوں پر کام کرنے کی آپ کو صورت کتنی میرے پاس میسیجز آتے ہیں آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کومنٹس کے اندر کہ جی شوہر آتے ہیں چائے پیتے ہیں دوستوں میں چلے آتے ہیں شوہر آتے ہیں موبائل فون میں لگ جاتے ہیں اگین یہ دو چیز ہوگی کمی پا رہا ہے وہ شوہر جب بھی وہ کسی اور چیز کے اندر اپنے مضبوطی دکھا دی نا تو پھر یہ سٹرونگ اتنا ہو جائے گا بانڈ کہ پھر اس کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ توڑا نہیں جا سکتا یہ اتنا سٹرونگ بانڈ ہوگا آپ کا اور آپ کے ہسپنڈ کو تو لڑنا جھگڑنا اور پائٹ کرنا اور زلیل کرنا پاون کو اس سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ انچ اس بانڈ کو سٹرونگ کر کے آپ اس کو اپنی طرف واپس مائل کر سکتے ہیں اور یہ جس کو آپ یقینی طور پر چڑیل نام کی کوئی مخلوق کہتے ہوں گے اگرچہ یہ ہے تو عورت ہی لیکن آپ کے لئے یہ چڑیل سے کم نہیں ہوگی تو اس سے چھٹکارہ جو ہے آپ پاس سکتے ہیں لیکن ایک اور بات یہاں آخری بات کور کر لوں یہ بات ہے ایکسٹر میریٹل افیر کی لیکن یہ شخص اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اگر تو پھر کیس ریفرنٹ ہوگا اگر یہ واقعی انٹرسٹڈ ہے اور یہاں حقوق پورے کر رہا ہے اپنے اور یہاں نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ کو شریعت سے نہیں ٹکرانا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کو شریع حق جو ہے وہ اللہ تعالی نے اس کو دیا ہوا ہے لیکن اگر یہ صاحب صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو جو ہے وہ واپس اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ساری چیزیں کر سکتے ہیں اور اگر اگر نکاح بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ تب بھی یہ چیزوں پر کام کریں تاکہ اگر وہ دوسری آ بھی جائے تو وہ پہلی سے زیادہ لگاؤ جو ہے بہرکال اس کو رہیں امید ہے یہ لیکچر آپ کو جو ہے وہ آپ کے اس مسئلے میں شاید کچھ مدد کریں یہ میرا ذاتی جو ہے اپینین ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ میرے ان اس رائے سے جو ہے وہ اتفاق کریں لیکن ایک کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے بدل جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو فر ووچنگ اللہ حافظ